جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھال لے سے پہلے کہ سپسیفکلی گورنمنٹ کی تیاری کریں وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹری پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے ہیں تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا اقتدار میں آنے کے بعد تین ماہ چیزیں سمجھنے میں لگے حکومت میں تیاری کے بعد آنا چاہیے ٹیم بنانے کے لیے بھی وقت ملنا چاہیے اب سیکھنے کا جواز نہیں کارکردگی دکھانا ہوگی جب تک تمام وزارتیں پرفارمن نہیں کریں گی بہتر گورننس نہیں دے سکتے پاور سیکٹر پینشن اور مہنگائی بڑے چیلنجز ہیں وزیر یعظم کا تقریب سے خطاب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر پلس سونے پر فخر کا اظہار اقوام متحدہ کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار مادر وطن کی جغرافیائی سرحدوں اور وقار کے تحفظ کا عظم بھارت کی کسی بھی جارہیت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا سپاس الار کا ازلی دشمن کو دو ٹوک پیغام آدمی چیف کا ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ جنگ بندی موہدے کی بھارتی خلاف ورزیوں پر بریفنگ جنرل کمر جاوید باجوہ کی جانب سیف سران اور جوانوں کے مورال اور پیشاورانہ صلاحیتوں کی تاریخ اقوام متحدہ کی گاڑی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا یو ان کی قراردادیں اور چارٹر مبسرین کا تحفظ یقینی بناتی ہیں ترجمان دفتر خارجانے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کا بھارتی بیان مسترد کر دیا باکسر زمین کو شر پسندوں سے پا کرنے کمیشن سیکیورٹی فورسز کا اواران کلا کے گوارگوں میں خفی آپریشن دہشت گردوں کی کمینگاہ نشانہ فارنگ کا تبادلہ امن کے دس دشمن مارے گئے ٹھکانے سے بھاری اسلحہ اور بارودی مواد برامت وفاقی کابینہ کا اجلاس چھٹی مردم شماری کے حتمی نتائج جاری کرنے کا فیصلہ ایم کیو ایم کا تحفظات کا اظہار نتائج مسترد کر دیئے فیصلے کسی لابی کے دباؤ میں نہیں میرٹ پر کریں گے وزیراعظم کی گفتگو چیئرمن سی دی اے کو مارگلہ روڈ پر قائم تجابوزات ہٹانے کی ہدایت جمیت پر بنیاد در نزریی پر بنیاد در کردار پر بنیاد در صداخت پر بنیاد بانی نی تقسیمی بلکہ دیئے نور پیمانے جوڑا ندہ نور پیمانے چھے جوڑا چھو از ماں محترم ورنو ندہ نظریاتی کا کن پشاک جے یو آئی فی میں اختلافات مولانا شجاع الملیک اور گل نصیب مولانا شہرانی کے حاملی پنزیم اور رکنیر سازی میں خیانت کا الزام پاتھی میں پیسے والوں کو آگے کیا جا رہا ہے سابق رکنیر سمری اور سابق سینیٹر کی گفتگو حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے تھے ان کے اپنے پارٹی میں ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے ان کی تحریک میں صرف مایوسی اور وہ ایک شکست توریخ کا ایک سمہ ابر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کہ اپنی پارٹی کے جو مین ان کے لوگ ہیں وہی انہوں نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے ان کی جو قسمت میں صرف رسوائی اور حزیمت ہوگی وقت بتائے گا کہ کئی پارٹیز کی کئی لیڈران کی سیاست ختم ہو جائے گی حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے خلاف اپنی ہی پارٹی میں تحریک شروع ہو گئی ایک طرف استیفے دوسری جانب زمنی الیکشن میں حصہ لینے کی باتیں پی ڈی ایم میں شامل ہر جماعت کی سمت مختلف ہے مایوسی اور شکست مخالفین کے چہروں پر واضح نظر آ رہی ہے شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ لگتا ہے مولانا شرانی کا دوسرے اداروں سے رشتہ مضبوط ہے اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں رویے پر کمیٹی تشکیل دے دی مستقبل کا فیصلہ اگزیکٹیف کانسل اجلاس میں ہوگا مولانا اتاور رحمان کا پروگرام نکتہ نظر میں اظہار خیال شاہ محمود قریشی نے اس میٹنگ روم میں جو سپیکر ہاؤس میں ہے مجھے علیہ دا بلایا مجھے بلا کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ میاں صاحب کو میرا سلام کرنا اور اس کے بعد کہا کہ یار یہ نہیں مان رہا ہم تو پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں نیب میں یہ یہ امینڈمنٹس ہونے چاہیے اور یہ جو شہزاد اکبر بیٹھا ہے نا یہ ہے اس کا ایجنٹ شاہ محمود قریشی سے سپیکر ہاؤس میں الگ ملاقات کا دعویٰ وزیر خارجہ نے کہا نیب دل میں تبدیلیاں ہونی چاہیے لیکن امران خان نہیں مان رہے شہزاد اکبر کے سامنے بات نہ کریں یہ جا کر وزیر آزم کو بتا دیتے ہیں ارانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس اپنا ضرف ہوتا ہے میں سیاستی زبان میں استعمال کرتا ہوں کسی کی پگری نہیں اچھالتا آنا میں نے پھوڑ دیا وہ چونتیس نکار جو سرمیم وہ لے کر آئے تھے وہ فوق میں نے اسیملی میں پیش کر دی اور باتا دیا کہ یہ ہیں وہ چونتیس نکار جس پہ یہ ہم سے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں ہر انسان کا اپنا ضرف ہوتا ہے میں سیاسی زبان استعمال کرتا ہوں کسی کی پگری نہیں اچھالتا اپوزیشن کے چونتیس نکار کا پول کھولا ہو سکتا ہے رانہ سناؤلہ اس بات پر ناراض ہوں شاہ محمود قریشی کردی امت این آر او نہ وزیراعظم دے سکتا ہے نہ کسی کو چاہیے این آر او جو اس نے دیا ہے وہ چینی چوروں کو دیا ہے آج ملک میں گیس ہے نہ بجلی ہے اس کا کوئی جواب دینے والا ہے کسی کے گھر میں گیس نہیں ہے پورے ملک میں گیس نہیں ہے لیکن وزیر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں وزیراعظم این آر او دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو چاہیے حکومت یہ غلطیاں اور کرپشن کسی کو دکھائی نہیں دیتی اپوزیشن پر سب کی نظر ہے گھروں میں گیس نہیں وزیرا جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں شاہد حاکان کی تنقید لگتا ہے پی ڈی ایم کے استیفوں کو اب تھنڈ لگ گئی وزیراعظم نے اپنے پیسوں سے گھر خریدا عمران خان عدالت سے سرخرو ہوئے اور نواز شریف نا اہل ہوئے اپوزیشن دو تین روز سے نون ایشو پر سیاست کر رہی ہے معاون خصوصی شہباز گل وزیراعظم سے بلک بلک کر استیفہ مانگنے والے مایوس ہوں گے حکومت کہیں نہیں جا رہی اپوزیشن کی نادانیاں کرونا پھیلانے کا سبب بنی معاون خصوصی فردوس آشک آوان کا الزام استیفہ جمع کرا دیا قیادت کی آواز پر لب بیک کہیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہر فیصلے کا خیر مقدم کریں گے کرونا صرف بن کمرے میں پھیلتا ہے پیپرز پارٹی کے زیرے تمام جلسے میں ایسو پیس پر مکمل عمل کیا جائے گا وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک سندھ اسمبلی کا اجلاس پھر ہنگام آرائی کی نظر امتیاز شیخ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ ایوان مچھلی بازار بن گیا سپیکر نے کاروائی غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی پیپرز پارٹی وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے میں مصرو سندھ کے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت نے لڑکانا کو موجو دڑو اور کراچی کو ہڑپا بنا دیا خاجہ اظہار کے تنقیدی بار ایک زرداری پورے ملک پر بھاری سندھ میں صرف نام کی جمہوریت ہے فردو شمیم نقوی کی گفتگو درون کے استعمال کے حوالے سے بڑا اقدام وفاقی حکومت کا درون ریگولیٹری آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر فواز چہدری کی پالیسی سے متعلق وزیر آزم کو بریفنگ پانچ سالہ ٹیکسٹائل پوریسی کے تحت نو سو پچاس ارب روپے کی مراہد بجلی کا ٹیریف سات اشاریہ پانچ سینٹ پی یونٹ دو ہزار پچیس تک برامداد دیس ارب اسی کروڑ ڈالر تک بڑھانے کا حدف فینینسنگ بڑھانے اور نئی منڈیوں تک رسائی کی تجویر کرونا کے باوجود معیشت کے لیے اچھی خبر نویمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چار سو سنتالیس میلین ڈالرز رہا سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ زخائر تیرہ ارب ڈالر تک پہنچ گئے کرونا کے خوفناک پار چوبیس گھنٹے کے دور کران مزید بیاسی افراد دم توڑ گئے ایک ہزار ساتھ سو چار نئے مریض بھی ریڈسٹرڈ ملک بھر میں چار لاکھ ساٹھ ہزار چھ سو بہتر شہری متاثر ایکٹیو کیسز کی تعداد چالیس ہزار دو سو اکسٹر تک پہنچ گئے منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز بیٹی رابیہ امران سمیت چھہ ملزمان کی جائداد منجمت ریپورٹ لاہور کی نیپ کوٹ میں جمع شہباز شریف اور حمزہ کی عدالت میں پیشی وزیر آزم سے پاکستانی نیاد برطانی باکسر آمیر خان کی ملاقات امران خان کی کھیل کے فروغ کے لیے کاوشوں کی تعریف زلفی بخاری کو نامور باکسر سے مل کر مزید اگدامات کی ہدایہ موسیقی موسیقی